ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات سے متعلق کیس میں قمر زمان کائرہ نے کہا کہ خاجہ ساد رفیق کی گفتگو سے مکمل نیوز کے مطابق سپریم کورٹ میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی چیف جسٹس پاکستان عمر اطا بن دیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت نے کی جسٹس ایجاز الہسن اور جسٹس منیب اختر بھی بینچ میں شامل ہیں وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوئی اتفاق کرتا آج پنجاب میں الیکشن کے لیے ٹکٹ جمع کروانے کا آخری روز ہے تحریک انصاف کی جانب سے تمام امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے جبکہ نون لیگ کی جانب سے فیصلہ کیا گا ہے کہ وہ اس الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے لیگی قیادت کا کہنا ہے کہ چودہ مائی کو الیکشن سے متعلق نون لیگ کا موقف واضح ہے مسلم لیگ نون چودہ مائی کو ہونے والے کسی الیکشن کو تسلیم نہیں کرتی اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی درخواست زیر التواہوں تلخی بہت زیادہ ہے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات سے متعلق کیس میں قمر زمان کائرہ نے کہا کہ خاجہ ساد رفیق کی گفتگو سے مکمل نیوز کے مطابق سپریم کورٹ میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت نے کی جسٹس ایجاز الہسن اور جسٹس منیب اختر بھی بینچ میں شامل ہیں وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہو اتفاق کرتا آج پنجاب میں الیکشن کے لیے ٹکٹ جمع کروانے کا آخری روز ہے تحریک انصاف کی جانب سے تمام امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے جبکہ نون لیگ کی جانب سے فیصلہ کیا گا ہے کہ وہ اس الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے لیگی قیادت کا کہنا ہے کہ چودہ مائی کو الیکشن سے متعلق نون لیگ کا موقف واضح ہے مسلم لیگ نون چودہ مائی کو ہونے والے کسی الیکشن کو تسلیم نہیں کرتی اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی درخواست زیر التواہوں تلخی بہت زیادہ ہے موسیقی